مردی اُس کے مردے کے ہر غباں پہ چرچا تھا کہ آدمی اچھا تھا مر گیا مدینے میں آدمی اچھا تھا مر گیا مدینے میں آدمی اچھا تھا مر گیا مدینے میں یاد مستفیٰ ایسی آخر میں بھائی امین صاحب کو مکم ہے اور ہمارے بھائی اکشت صاحب تشریف لائے ہیں ان کا بھی خالدہ ہماری بھائی صاحب آخر میں میری بڑی مشہور لان اس کے جاندے شاہد چیز کرتا ہوں آخر میں بھائی اللہ زمین نہیں نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا زمین نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے بھلا ہوتا یہ محمد کے بھلا ہوتا زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے بھلا ہوتا زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے بھلا ہوتا زمن میرا نہیں ہوتا شرافت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے صحابت ان کے گھر کی ہے امامت ان کے گھر کی ہے نبوت ان کے درکی ہے امامت ان کے درکی ہے ہم بلائے نوران بکشان یہ عادت ان کے درکی ہے محمد کے خلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا محمد کے خلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا محبت قبائی وانے سے وہ جذبہ ہے سمال لوگوں یہ جسمت میں سماجہ آئے وہ من میرا نہیں ہوتا یہ جسمت میں سماجہ آئے وہ من میرا نہیں ہوتا امامت ان کے درکی ہے محمد کے خلاموں کا جسمت میں سماجہ آئے امامت ان کے درکی ہے 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 آشکیں ہونے ایک آدھی جنے آئی اوہ آشک ہوئے توں اس سونے دا جسے شکل بڑھائی تے میں بیوان میرا مرشد اچھا تے میں اوچھیاں دے سکھ لائی اوہ صدقے جاہاں انہا اوچھیاں کو جنہی میں آنا دے بھائی رویٹا 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 موسیقا رویٹا محمد قادری صاحب محمد قادری صاحب جناب علامہ شفیق الرحمان صاحب بلووی آپ سے شکل آئے ہیں میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں بنگلہ کیلئے آپ کا پروگرام آتا ہے ہماری بنگلہ کمیورٹی کی بڑی علمی شخصیت ہے جانی پہچانی شخصیت ہے میں سلیم قلب سے سب ساتھیوں کی جانب سے علامہ شفیق الرحمان بلووی صاحب کا شکل بزار ہوں خوش آمدید کہتا ہوں پرسو کی اتوار ہے ایسے یہ اور کیا ہے بائیس مارچ ہے اور تیسری کیا بات ہے بیس مارچ ہے میلات النبی کا چلوز ہے یہاں سے انہیرہ ایڈیوٹیشن سنٹر اور موبین ریسٹورنٹس سے اس کا آغاز ہونے والا ہے پرسو یہاں سے جنوز کا آغاز ہوگا ہمارے نیو ایمٹی جو الحمدللہ کا سنی کمیورٹی ہے پچھلے پانچ سال سے ہمارا یہ جنوز آقائد و یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم کا صدقہ کہ الحمدللہ ہم دیارِ غیر میں یہاں کی دیواروں کو درو دیوار گلیوں اور محلوں کو حضور علیہ السلام کے درودِ پاک نعرے اور آپ کی ناپس مسجدوں کے اندر ہالز کے اندر تو پروگرام ہوتے تھے اب ہم نے یہ سلسلہ خاصورتِ جلوزِ بیلان نبی باہر نکر کے پیشو کر دیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح وقت اپنے دامر میں محصد نہیں رکھتا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکرییاں تھی رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نبوکت کا دعویٰ کرتے ہو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو بتاؤ میری اٹھی میں کیا ہے میری ہاتھ میں کیا ہے کنکرییاں چھپائی ہوئی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا جو تیرے ہاتھ میں ہیں وہ بولے کہ میں گور ہوں جو تیرے ہاتھ میں کیا ہے